جیل ملاقات پر پابندی آپ سیکیورٹی انتظامات کریں اور بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں لائیں اگر نہیں لاسکتے تو کل آپ عدالت کو بتائیں گے کہ کیوں پیش نہ کر سکے اگر آپ نہیں لائیں گے تو وجہ بھی بتائیں گے عدالت کا بانی پی ٹی آئی کی مقلہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورڈ نے وزارت داخلہ کے جوانچ سیکیٹر کو ریکارڈ سمیت طرف کر لیا اسلام آباد کے سپیشل جج سینٹرل کی عدالت نے بشرا بی بی کے رہائی کی روپ کار جاری کر دی بشرا بی بی کا زمانت ہی مچل کا ملک تاریخ محمود نون نے دیا اسلام آباد ہائی کورڈ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت گدشتہ روز منصور کی تھی کل جج کی ادم موجودگی کے باعث مچل کے جمع نہیں ہو سکے تھے جسٹس منصور علی شاہ کا خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کو خط لکھ دیا کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی پہلے بھی لکھا تھا کہ تنبیمی آرڈیننس پر فل کوٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنو گا جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکٹوبر کو لکھا خط میں سر تھامس مورے کا فال بھی نقل کیا گیا غص چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹسمنٹ اینڈ پروسیجر کمیٹی کو لکھا گیا سپریم کور نے اسلام آباد میں زمینی تناثے سے متعلق مقدم آئینی بنچ کو بھیجوا دیا جسٹس شاہد وحید نے رماس دیئے کہ اس کیس میں تو آئینی شکوں کی تشریح کرنا ہوگی یہ مقدم آئینی بنچ کو منتقل ہونا چاہیے نامزد چیف جسٹس یاہیہ آفریدی نے کہا ریجسٹر اور آفریس کو آئینی بنچ کے حوالے سے پالیسی دے دی گئی ہے جن مقدمات میں کوئی قانون چالنج ہوا ہے ان کی الگ سے کٹیگری بنائی جائے جن مقدمات میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہو وہ ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے نامزد چیف جسٹس یاہیہ آفریدی کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے کیس کی استعمال کی سپریم کورٹ کے مختلف بنچز نے گدشتہ روز بھی مقدمات آئینی بنچ کو منتقل کیے تھے چھب بیسویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹرز پر مبینہ دباؤ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست میں اس صدا کی گئی ہے کہ درخواست پر استعمال کے لیے خلقورت تشکیل دی جائے انکواری کی جائے رکنی اسمبلی نے ووٹرزہ کارانہ طور پر ڈالا یا دباؤ کے تحت سپریم کورٹ خود انکواری کرے یا جوڈیشنل کمیشن کے ذریعے انکواری کروائی جائے چھب بیسویں آئینی ترمیم در اس طریقے سے منظور نہیں کی گئی رکنی اسمبلی کے انتخابی تنازیات الیکشن ٹرائبونل میں ذریعے انتباہ ہیں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دے کر خارج کیا جائے اور پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری اسلامی ٹریڈ فینانسنگ کورپریشن پاکستان کو تین ارب جالر قرص فرام کرے گا معاہدہ تلے پا گیا واشنگجن میں وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی اسلامی تجانتی مالیاتی کورپریشن کے وقت سے ملاقات وزارت خزانہ کے مطابق قرص کی رقم آئندہ تین سال میں فرام کی جائے گی پہلے مرحلے میں پاکستان کو ستائیس کروڑ ڈالر فرام کیے جائیں گے وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دینا دیا